اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں کرینا افتاف امریکی صدر پاکستان کے خلاف زہر اکر رہے ہیں لیکن پاکستانی جواب میں محبتیں پھیلا رہے ہیں ایک ہفتے میں دو امریکی خواتین پاکستان آ چکے نفرت کا جواب محبت پاکستانی نوجوان آج کل اسی فلسفے پر عمل پیرا ہے ٹرمپ میڈیا پر نفرت انگیز بیانات دیتے ہیں تو پاکستانی نوجوان سوشل میڈیا پر محبتوں کو پروان چڑھا رہے ہیں ایک ہفتے میں دو امریکی خواتین پاکستان آ کر شادی رچا چکی ہیں پہلے ایک تاریس سالہ ماریا ہیلنا پاکستانی نوجوان کاشف علی کی محبت میں گرفتار ہو کر سیال کوٹ آئیں اور دھوم دھام سے شادی کی چند دن بعد ہی انیت سالہ ماریا انزلینا نے امریکہ سے پرواز بھری اور لاہور میں اتری جس کے بعد تئیس سالہ موسم سے شادی کر لی دشمن پاکستان میں مذہب، مسلک اور لسانیت کی بنیاد پر ہائیبرٹ جنگ چھیڑنے کے لیے سرگرم ہے قوم خصوصاً نوجوان معاملات کو سمجھیں اور زہریلے پروپیگنڈے کی خلاف کردار آدھا کریں آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجبہ نے جہاں عام کو فکر انگیز پیغام دیا وہیں ترقی اور خوشحالی کے دور کی پیش کوئی بھی کرتی نیشنل ڈیفنس جنیورسٹی کی بیسویں سالانہ سیکیورٹی ورکشاپ کے شرقہ کا دور ہے جی ایچ کیو ملک کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق بریفنگ دی گئی شرقہ کی آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجبہ سے بھی ملاقات سپاہ سالار نے کوئی لگی لپٹی نہ رکھی سب صاف صاف بتا دیا بولے ملک کو ہائیبریڈ وار کا سامنا ہے جو مذہبی مسلکی لسانی بنیادوں اور سماجی مسائل پر لڑی جا رہی ہے اس کا قومی سطح پر مل کر مقابلہ کرنا ہوگا عوام خصوصاً نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی ایسے پروپیگنڈے کے خلاف بیدار اور ثابت قدم رہیں جنرل باجبہ نے کہا پاکستان کو دو دہائیوں سے شدید خطرات کا سامنا رہا قوم اور فوج نے نہ صرف ان چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کیا بلکہ انہیں مؤثر شکست دینے کے لیے پیش قدمی بھی جاری ہے بے شمار قربانیوں کا سمر سمیٹنے کا وقت آن پہنچا ہمیں مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے آرمی چیف چینل قمر چاوید پاجبہ نے کہہ دیا ہے کہ اب ہمیں ہائیبریڈ جنگ کا سامنا ہے اور اس کے لیے قومی وحدت کی ضرورت ہے اب یہ ہائیبریڈ جنگ ہے کیا؟ آئیے جانتے ہیں یہ آن لائن دنیا کا دور ہے یہاں صرف رابطے نہیں ہوتے سائیبر کرائم نہیں ہوتے بلکہ باقاعدہ جنگیں ہوتی ہیں ملٹری سٹریٹیجی بنتی ہے جو سیاسی جنگ چھیڑتی ہے سائیبر جنگ کا جال بچھاتی ہے اسے کہتے ہیں ہائیبریڈ جنگ اس کے ہتھیار ہیں جالی خبریں اپواہیں قومی ویب سیٹس کی ہیکنگ قومی ڈیٹا کی چوری اور غیر ملکی انتخابی مداخلت جیسے امریکہ کے انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کا شور مچا جیسے بھارت کے ہیکرز کا پاکستان کی قومی ویب سائٹس پر حمل آر لائن اور آف لائن دشمن کے لیے اب دونوں آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ پاکستان نے روز اول سے ساتھ دیا اٹھارہ سال تک بے حساب لوجسٹک حمایت فراہم پورے پاکستان میں دہشت گرد حملوں اور بم دھماکوں کا طویل سلسلہ چلا پینسٹھ ہزار سے زائد شہری جان سے گئے دوہزار دین سے دوہزار سترہ تک باسٹھ ہزار چار سو اکس شہریوں کی امواد ریکارڈ ہوئیں اس دوران سب سے زیادہ چھ ہزار پاکستانی سیکیورٹی فورسز چاہباک ہوئے پاکستان کا معاشی نقصان دیکھا جائے تو اس دوران ایک سو ایس ارب ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا ہے ہمیں فیس سال چھ سے سات ارب ڈالرز کا نقصان برداشت کیا ہے جبکہ امریکہ کے صدر ڈالل ٹرم کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہر سال ایک اشاریہ تین ارب ڈالرز دیئے اور یہ بھی وہ رقم بھی جو کولیشن فنڈ کی مد میں تھی یوں پاکستان کا جانی اور مالی نقصان ہم پر بھی چیف جسٹس نے کراچی میں وہ بیانہ طور پر زہریلا کھانا کھانے سے جانبھاک ہونے والے بچوں کی حلاقت کا نوٹس لے لیا کراچی میں محمد اور احمد کی موت کیسے ہوئی سندھ حکومت رپورٹ پیش کرے چیف جسٹس نے حکم دے دیا ازھر صدیق کی درخواست پر چیف جسٹس نے نیشنل سیکیورٹی اینڈ ریسرچ پاکستان سے بھی جواب طلب کر لیا بچوں کے والد اور نانا نے وزیراعظم سے تحقیقات تیز کرانے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی تھی حلاقت کے بعد نمون پنجاب بھی بھیجے گئے لیکن بچوں کے زہر خورانے کی تزدیق نہیں ہو سکی تھی اگر پوسٹ مارڈن سیمپل ہوتے تو وہ ایک انفرمیشن کا خزانہ تھا جو کہ ہمیں نہیں ملا نہ وہ انہوں نے کٹھا کیا ہے گیارہ نومبر کو کراچی میں دو بچے جان بہک ہو گئے تھے جن کی موت کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں سندھ فوٹ آثورٹی کو کراچی والوں پر رحم آ ہی گیا ڈیفنس کے ریسٹورنٹس سے ایکسپائر گوشت ملنے کے بعد شہر بر کے ریسٹورنٹس میں چھاپے مارنا شروع کر دیئے شہری جہاں وی آئی پی طریقے سے کھانا کھاتے ہیں وہاں کے کچن کا حال کیا تھا شرف خان بتائیں گے اپنی رپورٹ میں کراچی والے آخر کیا کھا رہے ہیں لمبے چوڑے بیل تو بن جاتے ہیں لیکن شہر کے کچھ ریسٹورنٹ میں کیا کھلاتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے بلاول ہاؤس کے قریب پکوان ہاؤس اور ریسٹورنٹ جہاں کھانا کچھ اس طرح تیار ہو رہا ہے گندگی دیکھ کر ڈپٹی ڈیریکٹر سندھ فورڈ آتھارٹی برہم ہو گئی کھلے تیل کے سمال پر پکوان ہاؤس سیل کر کے جرمانہ کر دیا کاش چھاپے مارنے کا یہ خیال پہلے آگیا ہوتا لیکن دیر آئے درست آئے آگے بڑے ڈیفینس کھڑا مارکٹ کے ریسٹورنٹ میں بھی صفائی کی خراب صورتحال تھی سندھ فورڈ آتھارٹی نے دائد بھی کی کہ ریسٹورنٹ کے کچن میں صفائی سترائی کیلئے اگر عمل نہ ہوا تو پھر ریسٹورنٹ سیل کر دیا جائے گا کیمرمن علی مشرف کے ساتھ اشرف خان سما کراچی ٹھٹھا سجاول کی رہائشی دو لڑکیاں کراچی کے معروف پارک سے لاپتہ ہو گئیں پولیس نسی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اہم ثبوت حاصل کیے ہیں مزید بات ہوگی سما کے نمائندے یاسر حسین سے یاسر کچھ معلوم ہو سکا ان لڑکیوں کے بارے میں جو بلکل دیکھیں دو دن پہلے کا یہ واقعہ جو گلشن اقبال پارک میں جو ہے مشہور پارک گلشن اقبال میں واقع وہاں سے دونوں لڑکیوں کا اچانک سے گمشدہ ہونا جو ہے گمشدہ ہو گئی تھی جس کی ایف آئی آر جو ہے ان کے بھائی کی مدیت میں جو ہے گلستان جہور میں درج کر لی گئی ہے پولیس کا مزید بتانا ہے کہ دونوں لڑکیوں کا جو تعلق ہے وہ سجاول شہر سے ہے وہ اپنے اسکول کے ہمراہ کراچی گھومنے کے غر سے آئین تھی جو کہ گلشن اقبال میں واقعہ مشہور پارک گئی جبکہ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ تفتیش ابھی کی جا رہی ہے جبکہ سی سی ٹی وی کیم نے جو وہاں مشہور پارک میں لگے ہیں ان کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں لڑکیاں فون پہ باز کرتے ہوئے پارک سے بھار گئیں اور وہاں سے گمشدہ ہو گئیں جس کے یاصر بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا وزیراعظم عمران خان سے شہید اس پی تاہر داور کے ورسہ نے ملاقات کی عمران خان نے غمزدہ خاندان سے غمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس پی تاہر داور ایک ندر اور فرد شناس افسر تھے ان کی فرد شناسی اور بہادری محکمہ پولس کے لئے باعث افتخار ہے تاہر داور کی شہادت سے محکمہ پولس فرد شناس افسر سے محروم ہو گیا عمران خان نے غمزدہ خاندان کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی مل بھر میں حادثات پر ایک نظر اس رپورٹ میں ڈالتے ہیں خیر پور میں خوشیاں غم میں بہاک ہوئے پندرہ افراد کو بچا لیا گیا جنہیں ٹریکٹر ٹرولی پر اسپتال منتقل کیا گیا ٹنڈو الائیار میں ٹریکٹر ٹرولی موڑ کاٹتے ہوئے اُلٹ گئی پچیس سالہ نوجوان نیچے دب کر ہلاک ہوا شانگلہ کے علاقے شاپور میں جیپ گہری کھائی میں جا گری حادثے میں دو بھائی جانبہا کوچار زخمی ہوئے جھنگ میں سکول کے باہر فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سما کو مل گئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کاموکی کی جہاں اتوار کو نیچے سکول کے باہر دو افراد ہاتھ میں کلاشنگ کو لیے آئے بچے بڑے سب موجود ہیں گاڑیاں اور بائیکس بھی مصروف جگہ سے گزرتی نظر آ رہی ہے ایسے میں ایک شخص پیچھے کی طرف گیا اور دوسرا سامنے ہی موجود رہا اور پھر دونوں نے فائرنگ شروع کر دی بھگدڑ مچ گئی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے سکول امارت کی پہلی منزل پر رہائش پذیر پرنسپل کی والدہ واقعے میں زخمی ہوئی پرنسپل کا کہنا ہے کہ دو ٹیچرز کو نوکری سے نکالنے پر انہوں نے حملہ کیا سائنس ٹیچر تھے میل تو وہ فیمل ٹیچروں کا تانگ کرتے تھے سکول سے نکال کے انہوں کا ریکارڈ تو انہیں بریک میل کرتے تھے انہیں کال کرتے تھے میسے ہی کرتے تھے تو میں نے ایک دو دفعہ ان کو سمجھایا لیکن وہ جو نباز نہیں آیا تو ان کو پھر میں نے سکول سے نکال دیا پولس نے تاحال مقدمہ درج نہیں کیا ہے سی ویو ڈیفرنس اور سرجانی میں کم عمر ڈرائیورز کی وجہ سے حادثات پیش آئے ان کا مقدمہ درج کیا گیا ہے ان حادثات میں پانچ افراد جان بہق ہوئے تھے کم عمری اور تیز رفتاری نہ لائسنس نہ روڈ سینس کبھی دو اور کبھی چار پہیوں پر سوار ہو جاتے ہیں جنونی حادثات کا شکار گزشتہ روز کم عمر ڈرائیورز کی جنون کی وجہ سے پانچ زندگیوں کے چراغ گل ہوئے سرجانی ٹاؤن میں کم عمر بچہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا جو پیچھے بیٹھے دو سواروں سمیت ڈمبر کی زد میں آ گیا اور موت کی موہ میں چلا گیا واقعے کا مقدمہ درج ہو گیا اور یہ ہیں سولہ سالہ موئیز جن کی لائسنس بننے کی تو عمر ہی نہیں ہوئی لیکن سی ویو پر تیز رفتاری کے جنون میں موٹر سائیکل پر سوار دو نوچوانوں کو کار سے کچھل دیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ مقدمہ بھی درج ہو گیا ڈی آئی جی ٹریفک جعوید عالم ہم نے والدین سے اپیل کی کہ گاڑیاں اپنے بچوں کے حوالے نہ کریں چاہوں گا خاصے والدین کو وہ اس چیز کو بھی ڈسکوریج کریں کیونکہ یہ تو وہ پیونٹ اریکشن ہے جو ٹریفک پولیس دے رہی ہے اور یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے اور شہریوں کو اس طرح کے حدثات سے بچانا ہمارے گنیاں تی قرائد میں شامل ہے ماباب کو سوچنا چاہیے کہ آپ اتنے کم عمر کے بچوں کو بائک یا کارز دے رہے ہیں جن کے بعد لائسنس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ان والدین کو بھی سزا کا مستحق قرار دیا جائے جن کے بچے اس طرح کیے کاموں میں ملوث ہیں بغیر لائسنس کے جو گاڑییں چلا دیں پہلے والدین کا قصور ہے کہ وہ ان لوگوں کو لے کے نہیں دیں بائکس وغیرہ کیونکہ والدین الگ کرتے ہیں جب ہی بچے باہر نکلتے ہیں ڈیفینس خیابان اتحاد میں بھی کم عمر ڈریور نے موٹر سائیکل سوار کو کچھل دیا لیکن پولیس نے پیچھے بیٹھے ملازم کو گرفتار کیا تو ملازم نے کہا گاڑی وہ نہیں مالک کا بیٹا چلا رہا تھا مری میں کشمیر پوائنٹ پر واقعے کالج کے ہاؤسٹل میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا کالج انتظامیہ کے مطابق ہاؤسٹل کے روم میں شورٹ سرکٹ کے باعث آگ پھڑ کی جو دیکھتے ہی دیکھتے چار کمروں تک پہنچ گئی ریسکیو ٹیمز نے موقع پر پہنچ کر طلبہ کو محفوظ مقام پر منتقل کیا فائب رگیڈ نے ایک گھنٹے کی جد و جہت کے بعد آگ پر قابو پا لیا پنجاب کے وزیر محمود الرشید کے بیٹے پر مقدمے نے نیا رخ اختیار کر لیا فولس کانسٹیبلز کے موبائل فون کی ویڈیوز نے مددعی اہلکاروں کو ملزم بنایا جہانگیر خان رپورٹ کر رہے ہیں کیس تھا پولیس اہلکاروں کے اغوا اور ان پر تشدد کا ازام لگا محمود الرشید کے بیٹے اور ان کے دوستوں پر مگر کانسٹیبلز کے موبائل فون کی ویڈیوز سے نیا معاملہ سامنے آ گیا پولیس تفتیش کے مطابق کانسٹیبل ندیم اقبال عثمان سعید اور عثمان مفتاق نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا تینوں اہلکار شہریوں کی ویڈیو بناتے اور بلیک میل کر کے رشوت وصول کرتے رہے ملزم اہلکار اس سے پہلے درج ہونے والی ایف آئی آر میں مدعی تھے اور اب انہی کے خلاف الگ سے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے نئی ایف آئی آر کے مطابق موبائل فون کی ویڈیو بطور ثبوت موجود ہے اور ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے تھانہ غالب مارکٹ کی حدود میں یہ واقعہ یکم اکتوبر کو پیش آیا تھا ایف آئی آر ترچ ہونے پر محمود رشید کے بیٹے اور ان کے دوستوں نے عبوری زمانت کرا رکھی ہے جانگی خان سما لہور سعودی عرب کی جانب سے امدادی پیکج کی عمد میں ایک عرب ڈالرز کی پہلی قسط پاکستان کو محصول ہو گئی ترجمان سٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے اعلان کردہ تین عرب ڈالرز کے امدادی پیکج میں سے ایک عرب ڈالرز محصول ہوئے ہیں جس کے بعد ملکی زر مبادلہ کے زخائر چودہ عرب اسی کروڑ ڈالرز سے زائد ہو گئے ہیں باقی دو عرب ڈالرز دو ماہ میں مل جائیں گے سعودی عرب کی جانب سے اتھار پر تیل کی فراہمی بھی آئندہ ماہ شروع ہو جائے گی وزیراعظم عمران خان دو روزہ سرکاری دورے پر آج ملیشیا جائیں گے عمران خان کے ساتھ آلہ سطح کا وفد بھی ہوگا دورے کے دوران وزیراعظم عمران خان ملیشیا ہم منصب ڈاکٹر مہاتیر محمد سے ملاقات کریں گے جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا پاکستان اور ملیشیا کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف موہدوں کا بھی امکان ہے وزیراعظم عمران خان کی آمد سے متعلق ملیشیا میں تیاریہ مکمل کر لی گئے ملیشیا کی شارہوں پر پاکستانی پرچموں کو سجا دیا گیا تبدیلی سرکار کو لگا بڑا دھچکا آئی ایم ایف نے قرض کے لئے سخت شرائط رکھنی عالمی مالیاتی ادارے نے بجلی اور گیس مہنگی کرنے سمیت جی ایس ٹی میں ایک فیصد اضافے کی تجویز دی ڈالر دس سے پندرہ فیصد مزید مہنگا کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ملک کی معیشت کو بہران سے نکالنا آنسان نہیں آئی ایم ایف نے حکومت کو مشکل ٹاستے دیا ہیل فنگر کی سربراہی میں عالمی مالیاتی ادارے کے وقت نے پاکستانی حکام سے مداقرات کیے خرط لینے کے لئے بجلی گیس مہنگی کرنے سیلز ٹیکس بڑھانے اور ڈالر کو مزید تگڑا کرنے کی شرائط رکھ دی جنرل سیل ٹیکس میں ایک فیصد اضافے کی بھی تجویز دی گئی آئی ایم اپ نے سیاسی عدم استحکام پر تشویش کے اظہار کیا ڈالر دس سے پندرہ فیصد مہنگا کرنے اسٹیٹ بینک کی شرائط سود میں ڈیڑھ فیصد اضافے اور ٹیکس فائلرز کی تعداد بڑھانے کی بھی شرط رکھ دی عالمی مالیاتی دارے نے نشکاری پروگرام پر جلد عمل درامت شروع کرنے اور روح سال پاور سیکٹر کا گردشی خردہ تین سو عرب روپے کم کرنے کا بھی کہا ہے تبدیلی سرکار کے سو روزہ پلان کی تکمیل میں دس دن باقی حکومتی ایجنڈے سے اوان ملک اور قوم کو کتنا فائدہ ہوا وزیر آزم کی ہدایت پر تمام بزرانے کارکردگی ریکوٹ کی تیاری شروع کر دی اس کے علاوہ وزیر خزانہ آسد عمر کے سعودی عرب اور یو اے اور اس کے علاوہ چین کے ساتھ اقتصادی معاہدوں اور معاشی صورتحال میں بہتری کے دعوے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی اقوام متحدہ میں جاندار خطاب اور باسر مبالک سے صفارتی تعلقات کا فروغ اپنی بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں تو جناب وزیر برائے ریلوے شیخ رشید بھی مقابلی کی دور میں شامل ہے دس نئی ٹرینز کا آخاز اور حتمے کی آمدن میں دو عرب اضافے کو ریپورٹ کا حصہ بنا رہی ہیں دوسری جانب وزیر مملکت برائے مواصلہ مراد سعید ڈاکہ جدید سسٹم متعارف کرانے اس کے علاوہ سرکاری ارازی واگزار کرانے اور آمدن بڑھانے جیسے اقتامات کو ریپورٹ میں شامل کریں گے اس کے علاوہ آگے بڑھیں تو وزیر برائے آبی وسائل فیصل بابدہ کا دہ سو ڈیم کی تعبیر میں چونتیس کرو کا یومیا نقصان بچانے کا دعویٰ بھی شامل ہے ذرا اور آگے بار سرکتے کی مشیر برائے محولیات امین اسلم کی جنہوں نے دس عرب درخت لگانے اور گرین اینڈ کلین پاکستان منصوبہ بنانے کو بڑا کام سمجھا ہے وزیراعظم عمران خان انتیس نمیمبر کو سو روزہ اہداف کے پلان کی تکمیل پر قوم کو اعتماد ملیں گے پارلمان کو مقدس کہنے والے اب نواز شریف کے خلاف بحث کرائیں پارلمنٹ وہ ہوتی ہے جہاں عوام کے مفاد کی بات ہو نواز شریف نے اسمبلی کے فلور پر جھوٹ بولے اپوزیشن اس پر بحث کرے فیصل وابڈا کہتے ہیں اگر پارلمنٹ میں قوم کے مفاد کی بات نہیں ہوگی تو پھر یہ صرف ایک بلڈنگ ہے پارلمان تو آج سے پہلے بہت مقدس جگہ ہے اور اس کے بارے میں پارلمانی زبان استعمال کرنی چاہیے اور ڈاکو کو ڈاکو نہیں سر کہنا چاہیے سپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر نے جہاں پارلمان پر سوال اٹھائے وہیں سابقہ حکومتوں پر بھارت کے آگے بچھنے کا الزام بھی دھر دیا اپنی وزارت پر بات کرتے ہوئے فیصل وابڈا نے کہا کہ انہیں پچیس سال پرانے مسائل درپیش ہیں جن سے نکلنے کے لیے سب صوبوں کو ساتھ لے کر چلیں کے کیمرامین فیاض عمر کے ساتھ ارشد ورق سما لاہور احتصاب عدالت میں ایک کے بعد ایک پیشی پر میاں صاحب کے سبر کا پیمانہ چھلک پڑا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے نواز شریف جذباتی ہو گئے کہا ان کے بچے باہر جا کر کاروبار نہ کر دے تو کیا بھی مانگتے سپریم کورٹ نے نواز شریف کے خلاف ٹرائل مکمل کرنے کے لیے مزید تین ہفتے کا وقت دے دیا سحیل رشید کی ریپورٹ نیاب پروسکیوٹر کے اعتراض پر سابق وزیراعظم بولے ہم شوک سے باہر نہیں گئے ہمیں دھکے دے کر ملک سے نکالا گیا بیرون ملک کاروبار نہ کرتے تو بھیک مانگتے ہم یہ بھی کہا کہ ملک اس کی ملکیت میرے پاس رہی ملک کے قیام سے مطالق مجھ سے پوچھنے کی وجہ نہیں بنتی تھی اس تغاثہ نے ملی لانڈرنگ کا کوئی الزام لگایا نہ کوئی ثبوت پیش کر سکا بیٹوں کا بیان میرے خلاف بطور شوائد پیش نہیں کیا جا سکتا چوتھے روز بھی نواز شریف کا بیان مکمل نہ ہوا آپ نے دفاع میں کچھ پیش کرنا ہے نواز شریف نے اس سمیت چار سوالوں کے جواب کے لئے وقت مانگ دیا آل عزیزیہ اور فلیکشی پریفرنس کی سمات منگل کو پھیر ہوگی سوہیل رشید سما اسلام آباد حکومت عوام سے وادے کرتی ہے پھر یو ٹرن لے لیتی ہے بلاول بھٹو نے گلگت بلتسان کے علاقے یاسی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا جو قومی غیرت کا درس دیتے تھے آج وہ ملکوں ملکوں قرض کے لئے پھر رہے ہیں یہ عوام سے بابے کرتے ہیں اور پھر دون لیتے ہیں انہیں عوام کے مسائح اور ان کے عل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ان کی منظر کو صرف اقتدار حاصل کرنا جو انہوں نے داندی کر کے حاصل کر لیا جو قومی خیرت کا درس دیتے تھے وہ آج ملکوں ملکوں قرض لانے کے لئے پھر لئے پٹی مہنگی پیٹرل مہنگا گیس مہنگی آتا مہنگا روتی مہنگی نان مہنگا یہ نیا پاکستان بار بران بری کی ہوئی رشمن ملاشی پولیسی کی وجہ سے حوام میں لائی اس نام میں دو ہوئی ہے مت والے رہنما سعاد رفیق قومی اتصاب بیورو پر پھٹ پڑے بولے نیب لاہور کا ہیڈ کارٹرز خوف اور دہشت کی علامت سعاد رفیق نے نیب پر الزامات کی بہت شاڑ کر دی ٹوٹر پر اتصاب بیورو کے خلاف محاذ گرم کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر مجاہد کامران نے بہت کچھ بیان کر دیا لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ نیب کا کالا قانو ان دور عمریت کی نشانی اور نیب لینا چاہتا ہے اور اس کے لیے غیر انسانی اور غیر غانون حد کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں باتوال رہنما کا کہنا ہے کہ نیب لاہوی نے کیسر امین بٹ کو وادہ معاف گواہ بننے کے لیے بہت دباؤ ڈالا کہا کہ میری زمانت منسوکی کے لیے نیب کا جواب بغیر دستاوزی ثبوت دو تھا کہانی ہے مزرم لیگی رہنما نے تسلیم کیا کہ نیب قوانین میں سوکم دو نہ کرنا سابق حکومت کی نالائکی ہے ان کا شمار دنیا کے پانچ سب مسلمانوں میں شامل کم عمر ترین مذہبی سکولرز میں ہوتا ہے اسی وجہ سے کراچی کی تمام مسجد علاقے خوبصورت طریقے سے سجائے گئے ہیں ہم موجود ہیں مسجد کنزل ایمان گروہ مندر پر اس کو انتائی خوبصورتی سے سجائے گئے اسی طرح عرام باغ مسجد ہے شہر کی تمام بڑی مسجد سجائے گئے اس کے علاوہ بات کریں سرکاری مارتوں کی سیوک سینٹر مرکزی دفتر اس کو بھی خوبصورت طریقے سے سجائے گیا ہے اس وقت جو مسجد قضل ایمان گروہ مندر پر آشکان رسول صلی اللہ صلی اللہ کینا ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح پرپور جوش مذہبی جوش دزبے سے عقید اترام کے ساتھ عید جی بلکل ماہر ابیالول کا آغاز ہوتے ہی دنیا کے دیگر ممالک پاکستان میں بھی جشن کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے اگر لاہور کی بات کرے تو مالرڈ کے سمیت تمام اہم شہرہوں پر سرکاری اور بڑی امارتیں سچ چکی ہیں برکی کمکموں سے جگ مگا رہی ہیں اسی طرح شہر برکی مساجد کا بھی یہی سما ہے اور مساجد اس وقت برکی کمکموں سے جگ مگا رہی ہیں روشنیاں بھکیر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گلی محلوں میں مختلف تنظیمیں نوجوانوں کی ٹولیاں اپنے اپنے محلے اپنی اپنی گلیاں سجانے میں مصروف ہے اور ہر ایک یہی کوشش ہے کہ ان کی گلی اور ان کا محلہ اس وقت زیادہ اچھے طریقے سے چمکتا ہوا ساتھ سترہ طریقے سے نظر آئے اور ان کا پورا پورا حصہ نظر آئے جشن عید ملاد نبی شہر بھر میں اگر وزٹ کیا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ تمام بڑی امارتیں مساجد گلیاں سجی ہوئی ہیں اور جشن عید ملاد نبی کی تیاریاں عروض پر پہنچ چکی ہیں جی ارشد وک لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے راول پنڈی کا رخ کریں گے یہاں بھی جشن عید ملاد نبی کی تیاریاں دو رو شور سے جاری ہیں مزید ہم جانیں گے وہاں موجود سما کے نمائندے عمر بن آصف سے عمر راول پنڈی میں کیسا سما ہے حادی محشر احمد ومجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آمد کا جشن کی تیاریاں بھرپور انداز راول پنڈی شہر میں جاری ہیں قریہ قریہ نگر نگر میں فرزندان اسلام اپنے گھروں کو اور دیگر امارتوں کو بہترین انداز میں اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم کے جشن ولادت کو مرحبہ اور خوش آمدید کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں مختلف علاقوں اپنی زندگی رضا صلی اللہ علیہ و سلم کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے عمر بن آسف اپ ڈیٹ کر رہے تھے ذرا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کراچی کے شہریوں کو کھولی سڑکے دینی ہے حدود سے تجاوز کرنے والوں کو حد میں لانا ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد کے ایم سی کمیشن جاری ایک اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا لائٹ ہاؤس اور آسف اس کے علاوہ آرام باغ میں خائم غیر قانونی دکانوں کا صفایہ کر دیا گیا خبردار اب نہیں ہوگی برداشت تجاوز ذات شہریوں کو دینی ہے کھلی سڑکیں اور پٹ پات کراچی تو کھلی کھلی ہو گئی اب ہے کی ایم سی کے راڈار پر لائٹ ہاؤس لنڈا بازار اور آرام باغ کی مارکٹس نالے پر قائم لنڈا بازار کی 296 دکانیں مسمار کر دی گئیں جنہوں نے نالوں پر 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 خود جگہیں چھوڑ دیں ورنہ ان کو نقصان ہوگا ادھر آرام باغ کے اطراف سے بھی غیر قانونی راج کا خاتمہ کیا گیا ساڑھے تین سو دکانیں مسمار کر دی گئیں تجاوزات کے خلاف دابر توڑ ایکشن جاری ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہر جگہ سے تجاوزات ختم کی جائیں کیمرا ٹیم کے ساتھ محمد برسوں سے سندھ پر پیپلز پارٹی کی سرکار کا راج رہا سرکولر ریلوی کی بحالی کا را گلا پا جاتا رہا شہریوں کو بس دلہ سے ہی ملتے رہے اجلاس پر اجلاس ہوئے لیکن کام شروع ہونا تو دور سرکولر ریلوی کا معاینہ تک نہ کیا گیا سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد انتظام یا حرکت میں آئی فوری کام شروع ہوا اور ٹرین پٹری پل لاری کی امید نظر آئی جھاڑیاں تو فوری ہی ہٹائیں لیکن پھر وزیر بلدیاز سندھ سعید غنی نے عجب ہی کہہ ڈالا اس منصوبے کی راہ میں صرف انکروچمنٹ ہی ایک رکاوٹ نہیں ہے اگر ہم ساری انکروچمنٹ ریموو کر بھی لیتے ہیں تب بھی سرکل ریلوے شروع نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس میں بہت بڑی خطیر رقم درکار ہے اس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایسے تو برسوں سے تجاوزات ہٹانے کا کام تک شروع نہ ہوا تھا لیکن اب سعید غنی فرماتے ہیں کہ اگر تجاوزات ہٹ بھی جائیں تو رقم کہاں سے لائیں شہری پوچھتے ہیں کہ ٹرین چلانے کے لیے رقم ہی نہ حال برا ہے لوگ بسوں میں سفر کرنے کو عذاب سے کم نہیں سمجھتے لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ سفر کرتے ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے ماضی میں کراچی میں ایک ایسی سواری ہوتی تھی جو عوام کی پسندیدہ ہوتی تھی اس کا نام کیا ہے لوگوں سے پہلے جانتے نوجوانوں کو تو نہیں معلوم کراچی میں بس سے پہلے کون سی سواری چلتی تھی 20 اپریل 1885 132 سال پہلے کراچی والوں کو آرام دے سفری سہولت دینے چلائی گئی ٹرام روشنیوں کا شہر کا شمار ان چند ملکوں کے شہروں میں تھا جہاں جدی ٹرام فراتے بھرتی بولٹن مارکیٹ سے صدر تک ٹرام چلتی تھی ہمہا سہم اپنی نانی کے گھر سے اپنے ابو کی دکان پہ آتے تھے ٹرام میں بہت اچھا سفر ہوتا تھا کراچی میں ٹرام وے کے نظام کا مرکز صدر میں اڈول جی ڈنشا ڈسپینسری تھی تیس اپیل انیس سو پچھتر کو کراچی کی سڑکوں پر ٹرام آخری مرتبہ چلی کہیں بادل ہے تو کہیں رنگ ہے خزان کا فیصل آباد کے باغات میں ایک ایسا پھول بھی کھلا جو دیوانہ ہے سورج کا دکھا رہی ہیں شاہین شہزاد اس ریپورٹ میں وہ پھول تو تھا مگر سورج مکھے کا نایاف تاب دیکھ کر رخ موڑ لیا اس سورج کی کرنے دیکھے تو مسکرائے بادل آئیں تو مکڑا جھکا کے رخ موڑ جائے فیصل آباد کے باغوں میں روپ کے راجہ سورج مکھی نے دیرے جمائے جو دیکھے اس کے سہر میں جکڑ جائے جیسے اس کا سورج کو دیکھنا اچھا لگتا ہے ویسے ہمیں اس کو دیکھنا اچھا لگتا ہے سورج مکھی کے پھول جب جوبن پر آئیں تو زہریلی دون کو بھی نگل جائیں ماہرین کہتے ہیں سورج مکھی کی فصل سال میں دو بار ہی کاشت کی جا سکتی ہے سورج کو دیکھے تو مسکرہ دے بن دیکھے تو خفا ہو جائے سورج مکھی کا پھول ماحول دوست بھی ہے اور انسانی سیحت کے لیے بھی فائد مند کیمرمن قدیر رحمان کے ساتھ شاہین کی ازادی سما فیصل آباد ملٹن میں وقت کو ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے